بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ جادو کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم مولانا صاحب مولانا صاحب کیسے ہیں آپ جی شکر الحمدللہ مولانا صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر دوسرا فرد جادو تونے کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس سے چھٹکارہ کس طرح ممکن ہے برائے مہربانی آپ اپنے علم کی روح سے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ کیا واقعی جادو کا توڑ ہو سکتا ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے جی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کالا جادو ایک ایسی بھیانک شیطانی طاقت کا نام ہے جس کے ذریعے ایک حاسد یا دشمن آپ کے کاروبار اولاد عزت مال گھر حتیٰ کہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچا کر آپ کے لئے بے حد پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے اس لحاظ سے جادو سے متاثرہ افراد اپنی زندگی کے معاملات سوارنے میں اکثر ناکام بھی رہتے ہیں جس پر جادو کا وار چل جائے اس پر بیماریاں لائچاریاں ناکامیاں فسادات کرز جیسی پریشانیاں مسلط ہو جاتی ہیں اس لحاظ سے جادو ٹونے سے چھٹکارا پانا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پاک کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جس کے سامنے کالا جادو یا شتانی طاقتوں کی کوئی اوقات نہیں جی مولانا صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا لیکن میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے سامنے جادو ٹونے کی کوئی اہمیت نہیں لیکن ناظرین میں سے بہت سے افراد یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کے وضائف بھی کیے ہیں لیکن پھر بھی انہیں جادو سے چھٹکارا نہیں ملا تو برائے مہربانی آپ اس بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار فرمائیے بہت اچھا سوال ہے دیکھیں اللہ کے پاک ناموں میں ایسی روحانی برکات ہیں جس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے فرق صرف یہ ہے کہ عام انسان ان کلیات سے واقف نہیں جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کا آسان ترین کلیا ہے یقین اور یقین صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں ہوتا بلکہ یقین وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو مولانا صاحب عمل سے کیا مراد ہے عمل سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اسم آزم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے تو اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے مثال کے طور پر ایک طرف وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں آپ کو آپ کے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری پریشانیاں دور فرمائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی لیکن جب اس دعا کی قبولیت کا وقت آیا تو اس دوران اس نے شراب پی لی یا کسی کا حق چھین لیا یا پھر کسی اور گناہ کا مرتقب ہو گیا تو ایسے حالات میں وہ ہرگز امید نہ رکھے کہ اس کی دعا قبول ہو گی بلکہ اس نے تو اللہ کی ذات کو مزید نراز کر دیا ماشاءاللہ کیا بات ہے مولانا صاحب آپ کی باتوں میں تو ہنڈر پرسنٹ سچائی ہے آپ نے بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے دعا کی قبولیت کا میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں جی ایسا ہی ہے جو انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ اس کو فیض ضرور ملے گا بلکہ رب کی رضا ہی فیض کا دوسرا نام ہے واہ کیا خوب فرمایا کہ رب کی رضا ہی فیض کا دوسرا نام ہے سبحان اللہ کوئی شک نہیں مولانا صاحب بہت شکریہ تو اب آپ مہربانی فرما کر ناظرین کو بتائیے کہ جادو کے توڑ کا آسان طریقہ کار کیا ہے اللہ کے فل و کرم سے جادو کے توڑ کا یہ روحانی عمل بہت ہی مجرب ہے جو ہمیں بزرگوں سے سینہ بسینہ عطا ہوا ہمارے اپنے مشاہدات کے مطابق اس روحانی عمل کی برکت سے ہر قسم کے کالے جادو نظرِ بد شیطانی اثرات سفلی علم اور ہر قسم کے نحس اثرات صرف سات دن کے اندر ختم ہو جاتے ہیں ناظرین مولانا صاحب جو روحانی عمل آپ کو بتا رہے ہیں اس کو اپنے پاس ضرور نوٹ کر لیں جی مولانا صاحب اس عمل کو شروع کرنے کے لیے جادو سے متاثرہ افراد آستانہ سے نقش اسم آزم فری منگوا کر اپنے پاس رکھیں اور باوضو ہو کر ایک مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر اپنے سامنے رکھیں اور اکتالیس مرتبہ درود پاک تلاوت کریں پھر سات سو بہتر مرتبہ یہ مقدس اسم آزم سبحان اللہ یا رکیب تلاوت کریں اور اس پانی پر دم کر کے صرف تین گھونٹ پانی بھد پی لیں اور جو پانی بجے اسے گھر کی دیواروں پر ڈال دیں اس روحانی عمل کو سات دن تک جاری رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی دن سے آپ کو اپنا وجود بہت ہلکا محسوس ہونے لگے گا اور گھر کے حالات میں بھی واضح تبدیلیاں نظر آنے لگیں گے اور صرف سات دن کے اندر ہر قسم کے کال جادو بدنظری اور شیطانی عملیات کے نحض اثرات اس گھر سے ایسے ختم ہو جائیں گے کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں اللہ کی رحمت ہے کہ یہ روحانی عمل بے شمار سائلین پر ازمایا گیا اور ہر بار حیران کو نتائج ملے اللہ کی ذات آپ پر بھی رحمت فرمائے جی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو لکھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا ہوگا جن ناظرین نے ہمارا پروگرام بات میں جوائن کیا ہے وہ یہی پروگرام یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک پروگرام کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا اب چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف بہت سے ناظرین نے اپنے سوالات وٹس اپ اور ای میلز کیے ہیں لیکن معذرت چاہوں گی کہ مولانا صاحب آج ہمارے پاس زیادہ دیر کے لیے نہیں آئے ہیں اس لیے سوالات کے سلسلے کو مختصر کرتی ہوں مولانا صاحب میں لوگوں کے کچھ سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی مہربانی فرما کر آپ ان کے جوابات بیان فرما دیں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی اصل میں لوگ جادو ٹونے سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اسی لیے وہ آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں جیسا کہ کراچی سے حاجرہ بی بی نے وٹس اپ میسج کیا ہے کہ میری شادی میرے ماموں کے بیٹے سے ہونے والی تھی جو کسی خاندانی انبن کی وجہ سے نہیں ہو سکی اب انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم نے تم پر ایسا کالا علم کروایا ہے کہ تمہاری شادی اگر کہیں اور ہوئی تو تمہاری موت واقعہ ہو جائے گی تو آپ بتائیے کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے کیا جادو کے ذریعے ایسا ممکن ہے ایسے ہی سوالات ہمیں ایمیلز اور ٹویٹر پر بھی موصول ہوئے ہیں کیا کالا علم کسی کی جان لے سکتا ہے جی مولانا صاحب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایمان ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اور اللہ سے بڑی کوئی دوسری طاقت ہو ہی نہیں سکتی جادو ٹونا شیطانی طاقتیں یا برے تعویزات یہ سب اللہ کے پاک ناموں کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں زندگی موت اور رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور ان نعمتوں کو وہی چھن سکتا ہے جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہو تو کیا اس کائنات میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ پاک سے بھی زیادہ طاقتور ہو بے شک اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے آپ بلکل صحیح فرماری در حقیقت یہ صرف انسان کے اپنے ہی ایمان کی کمزوریاں ہیں جو اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ کالا علم جان لے سکتا ہے ہم ایسی کم اقلی کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے بزرگوں نے ایسی تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں ہاں کالا جادو ایک ایسی شیطانی طاقت ضرور ہے جو سائلین کو کاروباری گھریلو اور روز برہ کے معاملات میں نقصان پہنچا سکتا ہے مگر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کالا جادو کسی کی جان لے سکے اس لیے مسلمان ہونے کے نا پہ ہمیں ایسی باتیں بلکل بھی زیو نہیں دیتی جی ناظرین میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کی یہ باتیں سننے کے بعد مزید کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی اللہ کی ذات مولانا صاحب کو بھی ناظرین کی رہنمائی کے لیے عجر عظیم اطاع فرمائیں اور آپ سب پر اپنی دھیر و رحمت نازل فرمائیں آمین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں لیکن جانے سے پہلے آپ کو ضروری معلومات دیتی چلو اگر آپ نقش اس میں آزم کو ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں www.holy5.com ناظرین آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر مولانا صاحب کی ویب سائٹ کا لنک اور رابطہ نمبر لکھ دیا گیا ہے آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ مولانا صاحب کے آستانے سے بزرگوں کے ہاتھ کا تحریر شدہ نقش منگوانا چاہتے ہیں جو کہ مشق اور زافران سے تیار کیا گیا ہے تو آپ 0305 8383436 پر براہ راست رابطہ قائم کر کے اپنا مکمل ایڈریس لکھوائیں یہی نقش آپ کو گھر بیٹھے بلکل فری پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی آپ کی بے حد دعاوں کی طلب گار شازیہ باسد